آج کا دن the very special and only one and one in پاکستان پانچ مرلے کا پیورلی کینیڈین سپینیش ہاؤس یہ گھر نہ صرف باہر سے سپینیش لوگ ہے اس کی بلکہ اندر سے بھی پیورلی سپینیش لوگ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کمنٹ لازمی کر دیجئے گا ہر کمنٹ کا جواب دیتا ہوں دیر سے بھی زور ہو جاتی ہے اور چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ایسی بہت سی اور چیزیں میں بتا رہا ہوں ابھی سٹیٹیون رہیے گا بہت سی ایسی گھر اور پراپٹیز اور بھی کافی کچھ ہے جو آپ کو دکھانا ہے گھر دوستو یہ بہت ہی خاص گھر ہے ابھی تک کسی نے اس طرح کی گھر کی ویڈیو نہیں بنائی ٹھیک ہے یہ در فرس ویڈیو ہے پیورلی سپینیش گھر کی جو نہ صرف اندر سے بلکہ باہر سے بھی سپینیش ہے اور یورپین کنٹریز میں اسی طرح کے گھر چلتے ہیں اس کا ڈیزائن ایک فیمس آرکیٹیکٹ نے باہر سے یہ سارا بائے کر کے لائے تھے ادھر وہی میپ انہوں نے اپلائے کیا ہے ٹھیک ہے ایریا اس کا فائیب مرلہ ہے اور یہ گھر ایک خوشکبری کی بات اور اچھی بات یہ کہ یہ گھر سٹیم فور سیل ہے مگر ہاں لوکیشن میں آپ کو ساری سمجھا دوں گا نمبر صرف اسی کو دیا جائے گا جو سیریس ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت ہی خاص چیز ہے یہ آپ کو پہلے ابھی تک اس طرح کا میں گھرنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ابھی تک گھر ایسا دوزار اکیس کا اینڈ کی میں بات دا رہا ہوں آگے ہو سکتا ہے کوئی اور بنجے اس کو دیکھا دے کی کوپی ہو جائے یہ دوستوں پیورلی سپینیش گھر ہے ٹھیک ہے ایریا پانچ مرلے اور اس کی یہ ڈائیمنشنز کافی لوگ الیویشن ڈائیمنشنز پوچھتے ہیں دوستوں میں آرکیٹیکٹ نہیں ہوں مگر پھر بھی اس کی تھرٹی ون بائی تھرٹی سکس کی ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز یہ رو فارم میں ہے یہ ٹھیک ہے یہ رو فارم کا ماربل ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ بلو اور وائٹ میں نظر آ رہا ہے یہ بلو جتنا نظر آ رہا ہے یہ ماربل ہے ماربل کے اوپر پینٹ کر رہا ہے رو فارم کا میں پہلے بتا رہا ہوں یہ گھر بہت خاص ہے دوستوں اینڈ تک دیکھنا ویڈیو مسنا کرنا ہر چیز اس کی جو ہے وہ پروپر ڈیزائن کی گئی ہے اور اس گھر کو دوستوں میں بتا دوں بنتے بنتے یہ پانچ مرلے کا گھر ہے پانچ مرلے کا اس گھر کو بنتے بنتے سوہ سال لگ گیا ہے ایک سال سے بھی زیادہ جتنے میں ایک کنال کا گھر اچھا گھر ایک بلڈر ایزیلی بنا لیتا ہے اچھا لیویش گھر یہ پانچ مرلے پر سواس ایک سال اور تین چار ماہ لگ چکے ہیں اور ابھی بھی یہ انڈر کنسٹرکشن ہے ابھی بھی اس میں تھوڑے اچھی بچیاں رہتی ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو یہ گھر بہت سپیشل ہے یہ پیورلی جس طرح آپ دیکھتے ہوئے جورپین کنٹریز میں ہوتا ہے یہ سیم وہی ہے ٹھیک ہے بہت ہی خاص ہے پورے اس کے جو جسے کہتے ہیں اس کی لک کی باہر سے ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اور یہاں سے بھی دوستوں اس میں ایک اور مزے کی بات نہ ہوں اس میں فور بیڈروم ہے کافی لوگ سمجھ رہے ہوں گے اس میں تین بیڈروم ہے کیونکہ ہوتے تین ہی اس میں مگر چار ہے نیچے ایک اوپر تین سب سے پہلے یہ پاودر روم دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ بھی بلکل جس طرح کینیڈا میں ہوتا ہے اور یورپین سویڈین میں ہوتا ہے اور بھی یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں یہ تھوڑا سا اس کو دیسی لپ دی گئی ہے کیونکہ اگر کوئی گیسٹ آجائے اب یہ وڈ بھی جو ہے میں بتا دوں وڈ ٹھیک ہے یہ وڈ آپ نے دیکھی یہ بھی سارا کچھ اس میں امپورٹڈ بہت چیزیں امپورٹڈ یوز کی گئی ہے اور آپ نے دیکھا اس کی ہائٹ بھی کافی زیادہ ہے یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کو بھی اس طرح ڈیزائن کیا ہے نیچے بھی ماربل کا کافی اچھا ٹچ ہے ماربل کا کمبینیشن جو کلر کمبینیشن بھی گھر کا ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت پیار ہے اور واقعی اس گھر کی ویڈیو بناتے ہوئی دوستو مزا آ رہا ہے یہ بہت ہی ریئر گھر ہوتے ہیں جس کا آپ کو اور اس میں میں بتا دوں ہر طرف سے انہوں نے روشنی کا خیال رکھا ہے ٹھیک ہے اوپر چھت کو بھی انہوں نے پرسنلائز اپنے صاحب سے سیٹ کی ہے ابھی بھی اس میں بتا دوں اچھی بچیاں رہتی ہیں اوپر والا پورشن انکمپلیٹ ہے وہ پورا رہتا ہے کیونکہ اس پہ پیسے بہت لگ گئیں یہ گھر آپ کو بتا ہے آپ اس طرح کا گھر جب بناو گے وہ پیسے کافی آپ کی کاؤس سے کافی زیادہ ہو جائے گا اس کا میں سارا آپ کو بتا دوں گا ڈیمانڈ کے ایریا لوکیشن ٹھیک ہے اوپر فارسیلنگ ہے اور یہ ساتھ والا پیپر انہوں نے کافی اچھا یوز کی ہے ایمپورٹڈ والا پیپر ہے لوکل نہیں انہوں نے یوز کیا اس میں گھر میں کھڑکیاں تک جو ہیں کھڑکیاں جالیاں وہ بھی ایمپورٹڈ ہیں باہر کی ہیں دوستو یہاں کا کچھ نہیں ہے بہت کم چیزیں انہوں نے ایون برکس بھی جو ہیں خود جا کے مہنگی وہ پوری جسے کہتے نا بھٹے والی اس میں ہیٹ نہیں ہیں گھر میں یوز کی گئی تو یہ دوستو گھر کو بہت خاص بنا دیتی ہیں اور اس کے ان کے بہت پلانز ہیں ابھی بھی اگر اس کو اوپر والا میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے مین لابی آپ انٹر ہوتے ہو جیسے پیورلی آپ کینیڈا میں یا سویڈن میں یا یوکے میں آپ رہتے ہو دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بلو اور وائٹ کا ٹچ ویڈ والپپر اور اس میں ایک اور چیز دوستو ہوں اس کے فرش بھی بلکل وہی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو چھتیں ہیں سیلنگز ہیں وہ یہ نارمل سیلنگ نہیں ہے باہر سے تو کوئی بھی کاپی کر لیتا ہے مگر اس میں یہ پیورلی باہر کا ڈیزائن میں بتا رہا ہوں آپ چھت دیکھو اس کی یہ چھتیں یہ ہر بندے کی مدبہ اس کی بات نہیں ہوتی فور سیلنگ آپ دیکھ رہے ہو سیدھی نہیں ہے یہ بڑی پیاری اس کی ایلیویشن آتی ہے اور یہاں سے پارٹیشن بھی آپ کر سکتے ہو یہ ایک دور لگایا ہے انہوں نے اس کی روشنی کا انہوں نے بہت خاص خیال رکھا ہے تب ہی میں بتا رہا ہوں کوئی بھی پارٹ اس کا ویڈیو کا مس نہ کرنا بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بلو ویڈ وائٹ اور یہ اس طرح بنایا ہے کہ یہاں آپ کھانا بھی کھا سکتے ہو کچھ بھی یعنی آفیس جاتے ہوئے آپ جلدی میں تو یہ ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے اور میرا بھی خیال ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل آپشن ہے اور انشاءاللہ ایسی بہت سی ویڈیوز لائیں گے یہ دوستوں بیچ میں انہوں نے وڈ بھی لگائی ہوئی ہے کافی یہ والی وڈ ہے ادھر جو انہوں نے سالیڈ لگایا ہے ماربل میں بتا رہا ہوں انہوں نے کافی کچھ اس میں کیا ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ وڈ ہے اور ادھر سالیڈ اور یہ وال پیپر ہے امریکن وال پیپر ہے ٹھیک ہے یہ یہ پاہدار چیز ہے جلدی خراب نہیں ہوتی آپ کو بتائیں امپورٹڈ چیز ویسی بہت اس میں بیچ میں لائٹ بھی کافی اچھا ایک ڈراؤپ اس کا دیا ہے میں بتا رہا ہوں نا دوستوں میں نے آج تک ایسے میں نے بہت گھر وزٹ کی ہیں مگر میں نے ایسا گھر آج تک نہیں دیکھا نہ سنا باہر سے لوگ ڈیزائن ضرور کاپی کر لیتے ہیں مگر اندر سے یہ چیز نہیں دے سکتے یہ باہر سے اس کا میپ خرید کے لائے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی میں بتا رہا ہوں انہوں نے ہاں کمی ایک چیز کی ضرور ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ بھی آپ اگر جلدی میں کچھ کھا لو یا ویسے بھی آپ مطلب کھانا کھا سکتے ہو جلدی کی ضرورت نہیں ویسے بھی یہ ماربل لگایا ہے ادھر آپ رام سے آپ کے چار بندے بیٹھ دو ادھر دو ادھر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اس کا ویو ہے گھر دیکھ کے واقعی دوستو ویڈیو بہت ہی کم گھروں کی بنا کے مزا آتا ہے اور یہ میں کہہ رہا ہوں پانچ مرلے میں انہوں نے وہ کام کر دی ہے جو وہاں دس سے بارہ مرلے ہیں ایک کنال کے گھروں میں ہوتا ہے ہاں فرق یہ کی ہے اس میں وڈ بہت کم یوز کی ہے کیونکہ اگر اس میں وڈ کیونکہ باہر کے گھروں میں ہوتا ہے لکڑی کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے باہر بھی پلر جو ہیں کافی کچھ لکڑی کے بناتے ہیں دوستو ادھر لکڑی کا کافی حد تک پریکٹیکل آپشن نہیں ہے دیمک کے بھی مسئلے ہوتے ہیں اور بھی رولے کافی ہوتے ہیں گھر کا ماشاءاللہ میں بتا رہا ہوں ہر انچ پہ فوٹوگراف کرتے ہوئے مزا آ رہا ہے یہ اب آ جاتا ہے کچن یہ بھی بالکل امریکن سٹائل میں بنایا ہے انہوں نے جو اس کا مپ ہوتا ہے ادھر سے یہ پارٹیشن بھی آپ کر سکتے ہو درائنگ روم کی اور ڈائننگ کی تو یہ چکر ہے یہ ٹی وی لانچ بھی ہے اس کو ڈائننگ بھی بول سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں پاورڈا روم ہے نیچے ایک ہی بیڈ روم ہے اور باقی تین اوپر ہے یہ کہ یہ گھر واقعی ابھی تک اس طرح کا میں نے پانچ مرلے میں یہاں گھر نہیں دیکھا اور اور بڑے ڈیزائن میں بھی پیورلی نہیں دیکھا ٹھیک ہے پیورلی سپینش جو یہ کچن آ گیا ہمارا کچن میں بھی ٹوٹل جیسے کہتے ہیں جو وہاں چیزیں چلتی ہیں وہ ہی ہیں لکڑی اس کی امپورٹڈ ہے ٹھیک ہے انہوں نے لوکل نہیں لی لکڑی بھی امپورٹڈ ہے ایون یہ سارا کچھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارے ریکس جو بنے میں ہی امپورٹڈ لکڑی کی ہیں ایسے یہ ہے کہ گھر واقعی پتہ چل رہا ہے انہوں نے کافی پیسے بھی لگائے ہیں اور خاص چیز دوستوں یہ ہے یہ اوپر جانے کا رستہ اندر سے دیا ہے اور یہ دروازہ ایک اس لئے لگایا کہ یہ سردیوں میں کوزی رہے ادھر کارپٹنگ تھوڑی سی انہوں نے کیوئی ہے اور یہ روشنی کے لئے کافی اچھا ہے انہوں نے میں بتا رہا ہوں روشنی کا بھی خیال رکھا ہے صاحب کتاب رکھا گیا ہے یہ اوپر جانے کا رستہ یہاں سے یہ کہ کوئی بچہ بھی نہ چلا جائے بہت اچھی بات ہے کہ شیڑیوں میں کوئی بچہ نہ چلا جائے یہاں سے دیکھ رہے ہو بھی ہوں باہر کا بھی آپ یہ ہے کہ کوئی پرندہ کس نے رکھنا ہو وہ رکھ سکتا ہے کوئی بلی رکھ نہیں ہو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہو تو یہ چکر ہے کہ یہ ادھر لائٹیں بھی انہوں نے لگائی ہیں بلکل جیسے باہر کے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوتی ہیں اور میرا نہیں خیال دوستو اس طرح کا گھر آج تک یہاں بنا ہے میں لاہور کی بات نہیں کر رہا یہ گھر لاہور میں ہے ٹھیک ہے اور دوستو اس کی ڈیمانڈ جو ہے یہ دو کروڑ اس کی ڈیمانڈ ہے پانچ مرلے کے دو کروڑ اس کی ڈیمانڈ ہے پانچ مرلے ایری ہے اور اب آپ کافی کچھ پوچھو گئے الیویشن کے ہے میپ کے ہے وہ میں نہیں دوستو بتا سکتا ٹھیک ہے وہ دہر سی بات ہے ان کا بھی ہے تو یہ ہے کہ یہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہو تو اس کی لوکیشن دروازہ بھی دیکھ رہے ہو لکڑی شکڑی سارا کچھ انہوں نے باہر سے لوکیشن دوستو اس کی سوئی گیس سوسائیٹی ہے ٹھیک ہے سوئی گیس سوسائیٹی اے بلوک یہ وہاں پہ ایک ایکسٹینشن میں ہے یہ پانچ مرلے کا ہے وہاں گھر نمبر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جو کوئی سیرس ہوگا میں اس کو دے دوں گا جو کوئی واقعی لینا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ گھر تری سٹوری ہے میں بتا دوں لگتا ٹو سٹوری ہے مگر یہ تری سٹوری ہے ہان جی یہ آپ کو ابھی میں بتا رہا ہوں یہ بھی چیز جو ہے آپ کو اس کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ تری یہ ان کا ماسٹر بیڈ ہے یہ ایک سمارٹ سائز کا بنائے اور یہ چیز دوستو اس کا جو واش روم ہے یہ آپ کو وہاں سے رگتا تنگ ہے مگر یہ یقین مانو میں خود میں نے آج تک اس طرح کا واش روم نہیں دیکھا بیچ میں وارڈروبز اور وہاں سے گزر کیا واش روم میں آتے کچھ جو کہ کافی آگے چڑائی میں بھی آلہا کہ پانچ مرلے میں اتنا بڑا واش روم نہیں ہوتا دس مرلے کے گھروں میں ہوتا ہے مگر دیکھ لو ہر انچ انہوں نے کور کیا دیکھ رہے ہو وارڈروب رائٹ لیفٹ پہ آپ کے روپر چھت کی بھی دیکھو بھئی وہی میں بتا رہو نا میپ پورا باہر سے آیا یہ آپ یہاں نہیں بنا سکتے ایک اور چیز یہ دوستو یہ وال پیپر ہے جو کہ بالکل ٹائل جیسا لگتا ہے یہ ٹائل جیسا لگ رہا ہے یہ کافی سولیڈ ہے یہ مجھے یہی لگا ہے جسر ٹائل ہے ٹھیک ہے یہ وال پیپر ہے امریکن وال پیپر ہے یہ پانچ سار کا مجھے انہوں نے بتایا کہ ایک رول ملتا ہے پتہ نہیں یہ کتنے رول لگے ہیں مجھے اس کا ایڈیا نہیں ہے مگر یہ سینریو دوستو میں بتا رہا ہوں بہت ہیوی سین ہے بہت ہیوی سین ہے یہ آپ کوئی سیڈیوں سے چل کے دکھاتے ہیں اوپر اوپر والا پورشن اب انہوں نے بنایا نہیں ہے کیونکہ ان کا بجٹ آؤٹ ہو گیا تھا یہ بھی بہت خاص ہے مگر میں بتا دوں یہ بہت خاص ہے یہ اگر آپ نے لینا ہے گیسٹوئیز لینا ہے تو اس کے پیسے کم ہیں اس کا پھر ون سیونٹی فائیو لاسٹ میں یہ آپ کو بلکہ ون ایٹی فائیو ساری ون ایٹی فائیو میں لاسٹ میں یہ آپ کو دے دیں گے اوپر دیکھ رہے ہو یہ بہت خاص ہے دوستو میں بتا دوں تین بیڈروم دیئے ہیں حالانکہ پانچ مرلے میں میں نے نہیں سنا تین کوئی اوپر دے سکتا ہے مگر آپ ایریا کورنگ دیکھو یہ دیکھ رہے ہو تین کہا ٹھیک ہے تین بیڈروم اوپر بھی اب اس میں یہی صاحب کتاب ہے کہ جی پہلا یہ دوسرا یہ تیسرا یہ ٹھیک ہے آپ گیسٹ بھی ٹھرہا سکتے ویزیلی اور اس کی دوسرہ الیویشنز اندر سے بھی جو ہیں میں بتا دوں کمال کر دی ہے جسے کہتے ہیں انجیننگ دنگ رہ جائے اور بندہ کی مہارت بھی دنگ رہ جائے انہوں نے اس لیول پہ کام کی ہے میں بتا دوں میں بہت اپریشیئٹ کرتا ہوں اس طرح کی چیزوں کو کہ یہ ہمارے گھر ملک سے بھی آپ کو بتا پرانے ایک ہی ڈیزائن ہر بندہ کاپی کرتا ہے سپینش آج ہے تو دوستو یہ وہ چیز نہیں ہے آپ کو ہم بھی انشاءاللہ یہ ہے کہ اب اصل سینس میں ترقی جو پاکستان کر رہا ہے وہ اس سینس میں ہے آپ دیکھ رہو یہ چیزیں جب آ رہی ہیں لوگ کاپی کر کے نہیں بنا سکتے دوستو یہ چیزیں باہر سے ہی آنی پڑیں گی یہ چیزیں ہیں اور یہ بھی دوستو کے امپورٹ سستی کرنی چاہیے امپورٹ کھولنی چاہیے تاکہ یہ ان کی جو کاؤسٹنگ ہے پروڈکس کی وہ سستی ہو کیونکہ کاؤسٹنگ بہت زیادہ ہے لوکل کی آپ کو بتا ہے کوالٹی نہیں ہوتی لیسٹ کوالٹی ہوتی ہے لوکل کی تھرڈ کلاس کوالٹی ہوتی ہے آپ کو چھوٹ بھی دکھا دیتے ہیں یہ دوستو چھتا ہے بہت ہی خاص ہے یہ سارا میں بتا رہو انڈر کنسٹرکشن ہے یہ دو طرح کی ڈیلز آپ کو دیں گے یا تو یہ آپ ایسٹوئلز لے لو یا ان پہ چھوڑ دو گھر پہ پندرہ سے اٹھارہ لاکھ روپیا اور لگ جائے گا ٹھیک ہے اس میں چھت بھی تیار ہو جائے گی یہ دیکھ رہے ہو شیشے دوستو میں بتا دوں بہت ہی خاص ہے یہ میں بتا نہیں سکتا انہوں نے بہت چیزوں کا خیال رکھا ہے جو عام بندے کی سوچ میں بھی نہیں ہوتی یہ دیکھو گلاس لگایا ہے روشنی اوپر سے یعنی کمرے میں آئے اور یہ بلکل کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے پوری انہوں نے اس کو کیمیکل چیمیکل سارا کچھ لگا کہ اب یہاں انہوں نے یہ کہ ماربل لگا لو آپ ٹائل لگا لو یہ آپ پہ ہے میں بتا دوں یہ دو طرح کی ڈیلز دیں گے یہاں آپ ایس ٹوئیس لے لو یہاں یہ یہ دیکھو گے بلکل پلر شلر اس کے اور ساتھ میں ایک سوسائیٹی ہے یہ بلکل کورنر والا گھار ہے کورنر والا ہے ٹھیک ہے پانچ مرلز کا سائز ہے اور اس کی ڈیمانڈ دو کروڑ فائنل ہے ڈیمانڈ نہیں فائنل ایس میں تب تیار کر کے آپ کو سارا دیں گے سیکنڈ پورشن اور چھت بھی اگر آپ نے ویسے ایس ٹوئیس لینا تو پھر 185 کا ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی اگر آپ پرسنل اپنی طرف سے چاہتے ہو تو آپ کرا سکتے ہیں موڈفکیشنز اس کے پھر پیسے ہو رہے ہیں اس کی ریجسٹری انتقال سارا ہے یہاں گیس کا تھوڑا سا پرابلم ہے مگر یہ اس گھر میں گیس بھی لگی بجلی بھی ہے ٹھیک ہے یہ تھی ہماری دوستوں ویڈیو آج کی ویڈیو کا ان تک دیکھنے کا بہت شکریہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولی گا اور آپ کی نظر میں بھی اس طرح کے خاص سپیشل گھر ہے جس کی واقعی ویڈیو بنائی جائے تو لیٹ می نو مجھے ضرور دائیے کہ کمنٹ میں دو مید رکھی کہ ایسی بہت سی اور بھی ویڈیوز کافی کچھ لاتے رہیں گے سٹے ٹیون اللہ حافظ